آٹھ ہم وربز پہ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ورب جو ہے یہ ایکشن ورڈز ہوتے ہیں قردو میں ان کو فیل کہتے ہیں وہ الفاظ جن سے کام کا پتا چلتا ہے ان کو ورب کہتے ہیں جیسے علی اینڈ احمد ریڈ بکس اب اس جملے میں ریڈ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ علی اور احمد کیا کر رہے ہیں اس لیے ہم ریڈ کو ایک ورب کہیں گے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ ایٹ کا مطلب ہوتا ہے کھانا ایٹ کھانا یہ کھانا یہ ورب ہے ڈرنک جو ہے وہ بھی ورب ہے ڈرنک کا مطلب ہوتا ہے پینہ اور واش کا مطلب ہوتا ہے دھونا ہم ہاتھ ہوئے تو ہم کہیں گے واش ہینڈز تو آج ہم دیکھیں گے ایٹیکیٹس آف ایٹنگ ایٹیکیٹس کہتے ہیں آداب کو اور ایٹنگ کھانا کھانے کے آداب ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ مسنون کے معنی کیا ہے مسنون وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور وہ زمانہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں ہے ہم ایک سنت کو زندہ کریں گے تو ہمیں سو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا تو اللہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ جنہوں نے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے انہوں نے ایمان کا ذائقہ چک لیا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں حلال کھانا چاہیے حرام کاموں سے بچنا چاہیے تو کھانے میں جو ہے مردار گھنزیر کا گوشت اور وہ چیز جو اللہ کے نام پڑے بغیر کاتی جائے وہ حرام ہے پھر ہمیں اپنی حلال کی کمائی سے حلال گوشت خریدنا چاہیے کیونکہ رزقِ حرام کھا کر عبادت بھی قبول نہیں ہوتی تو سب سے پہلی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کھائیں یا پیئیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا پینا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھانا شروع کریں اگر کسی وجہ سے پہلے پڑھنی بسم اللہ یاد نہیں رہی تو جیسے ہی یاد آئے تو کھانے کے بیچ میں بسم اللہ اولہ و آخرہ دعا پڑھ لیں یعنی پھر دوسری سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر کھائیں اور پیئیں جب بھی کھانا کھائیں بیٹھ کر کھائیں اور پانی بھی بیٹھ کر پیئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کتنا عذاب ہے تو تمہیں اپنے حلق میں ڈال کر اس پانی کو باہر نکال لو پھر تیسرا عدب یہ ہے کہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور پیئیں سیدھا ہاتھ کھانے پینے کے لئے استعمال کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ شیطان کھانا کھاتا ہے اور پیتا ہے اور اگر ہم ہاتھ سے کھانا کھائیں تو تین انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے یعنی ایک انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سارے ہاتھ کو گندہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ جمت بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے لئے اگر ایک سے زیادہ لوگ ایک بطن میں کھا رہے ہوں تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے کیونکہ ایک حدیث ہے کہ برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے پس تم اس کے دونوں کناروں سے کھاؤ درمیان سے مت کھاؤ پھر یہ ہے کہ بھوک رکھ کر کھانا چاہیے حدیث کے مطابق اپنے میدے کے تین حصے کریں ایک میں خوراک ایک میں پانی اور ایک کو ہوا کے لئے خالی رکھیں ایک حدیث ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تھوڑے کھانے سے سیر ہو جاتا ہے لیکن جو کفر کرتے ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ ایک آنٹ سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن جو کفر کرتا ہے وہ تین آنٹوں میں کھاتا ہے پھر یہ بھی سنت ہے کہ خوراک ضائع نہیں کرنی چاہیے اپنی پلیٹ صاف کرنی چاہیے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ہر پانچ سیکنڈ میں بھوک کی وجہ سے ایک بچے کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو ہم ناشکری کرتے ہیں کھانا کو ضائع کر کے ہمیں اپنی پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے اتنا ہی ڈالنا چاہیے جتنی ہماری ضرورت ہو اور اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لینا جو ہے وہ سنت ہے اور اگر ہم پورا صاف کرتے ہیں پلیٹ کو تو پلیٹ ہمارے حق میں دعا کرتی ہے تو کھانا ضائع کرنا جو ہے وہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے اور پھر جھوٹا ہوا کھانا کوئی اور کھائے گا بھی نہیں تو برطن صاف کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے کہ وہ برطن دعا کرتا ہے پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ساتھ کھاؤ مل بیٹھ کے کھانا چاہیے اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے علیدہ علیدہ کھانے کی وجہ سب لوگوں کو گھر میں کٹھے بیٹھ کے کھانا چاہیے کھانے میں نقص نہیں نکالنے چاہیے یہ بخاری کی حدیث ہے اگر کھانا پسند آئے تو کھا لیں ورنہ کم کھائیں اور اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے پھر جب کھانا ختم کر لیں تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دونے چاہیے تاکہ گندگی اتر جائے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دونے چاہیے اور پھر یہ ہے کہ دانتوں میں خلال کرنا چاہیے اور پھر اسلام میں یہ بھی ہے کہ اپنے بھوکوں کو کھانا کھلاو یعنی صرف اپنے پیٹ کا ہی خیال نہ رکھو اپنے ہمسائے میں اپنے اردگرد جو لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو بھی کھانے میں شریک کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو غزائیں تھیں ان میں خجور، انجیر، فربوزہ، لوکی، زیتون، شہر، دودھ، جو، انار، سرکہ اور قدو ہیں اور یہ ویڈیو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا آپ اس یوٹیوب پہ چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں